اور پھر اگلا حق قرآن پاک کا ہے قرآن پاک کو سمجھنا یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا آپ ایسا کریں آپ جب متعین کر رہے ہوں گے کہ میں نے ایک رکو دو رکو پڑھنا یہ میرے لئے وقت ہے ایک وقت مقتص کر لیں پھر آپ آج کھل قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا قرآن پاک کی حکمات کو پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے بہت آسان کام ہے آسان اردو میں آسان فہم تفاصیر موجود ہیں آپ انہی سے اوپر تلاوت کریں ایک 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 دو رکو تلاوت کرنے کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھیں پھر نیچے تفسیر الگ سے ہے کہ یہاں یہاں اس سوکم کا کیا مطلب ہے نیچے مسائل الگ ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم سیکھنے والے بنے ہوں قرآن پاک کو سمجھنا یہ بھی قرآن پاک کا تیسرا بڑا حق ہے قرآن پاک کو ہم جب سمجھیں گی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن پاک میں میری غمی بان رہی ہے خوشی بان رہی ہے میرے اوپر زندگی کے مختلف بحثیت انسان لوازمات لگی ہوئی ہیں حالات آتے ہیں تو کن کن حالات میں کس طرح سے مجھے گزرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پتہ کیا تقوی کی تعریف کیا ہے کہ دنیا سے کیسے بچا جائے گناہوں سے کیسے بچا جائے ان کہا کہ چھاڑیاں ہوں اور بہت گھنی چھاڑیوں کے درخت ہوں جس طرح ادھر سے بندہ اپنے کپڑوں کو جسم کو بچا بچا کے گزرتا ہے دنیا میں اس طرح مومن کو دنیا کی غلاستوں سے دنیا کی فضولیات سے اس طرح اپنے آپ کو بچا بچا کے گزرنا ہے دیکھ دیکھ کے اور ہر راستہ دکھانے کے لئے ہمارے پاس پورا تیس پاروں کا قرآن پاک موجود ہے اپنے پیارے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا ہمارے پاس محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے کیسے تھے مسکراتے کیسے تھے آپ چلتے کیسے تھے آپ سوتے کیسے تھے آپ گھر والوں کا کام میں ہاتھ کیسے بٹاتے تھے ایک ایک چیز محفوظ ہے تو یہ دو لائٹے ہیں ہمارے پاس آپ جا رہے ہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آپ کے پاس گاڑی موجود ہے لیکن گاڑی کی لائٹے نہیں ہیں تو آپ پہلا کام کیا کریں گے جانا تو ہے یار اس کی لائٹیں درست کروالیں یہ نہ ہو کہ گاڑی بھی اور اپنی جان بھی چلی جائے رستہ ہی نظر نہیں آئے گا تو چلیں گے کیسے کہاں لے کے جائیں گے گاڑی کو اس لیے دنیا گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ دو بہت بڑی روشنی آمیں عطا کی ہیں دو لائٹے دی ہیں سمجھے اس چیز کو ایک قرآن پاک اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جس طرح گاڑی اندھیرے میں دو لائٹوں کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح انسان کی زندگی اس دنیا میں انسان زندگی نہیں گزار سکتا اور کمیابی کی طرف نہیں جا سکتا اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا وہ بھول جائے گا جب تک اس کی زندگی میں قرآن پاک نہیں ہوگا جب تک اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہوگی تو اس لئے قرآن پاک کو سمجھنا یہ قرآن پاک کا تیسرا بڑا حق ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے آپ